بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب چند دن اللہ کے کسی ولی کے مہمان ہو گئے جب وہ صاحب واپس جانے لگے تو اللہ کے ولی نے پوچھا کہ آپ میرے پاس آئے مگر آنے کا مقصد بیان نہیں کیا اور اب آپ واپس جا رہے ہیں تو ان صاحب نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ آپ کے پاس کچھ کرامات ہوں گی کیونکہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں بس یہ دیکھنے آیا تھا مگر اب مایوس ہو کے واپس جا رہا ہوں تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ کیا آپ نے مجھ سے کوئی ایسا کام ہوتے دیکھا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو ان صاحب نے جواب دیا نہیں تو اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ میرا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو بلکہ میرا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے بلکل درست فرمایا موزر سامین کرام آج کے اس فتنوں کے دور میں جھوٹے قبر پرس اور جھوٹے دجال کے پیروکار قسم کے مولویوں نے اللہ کے ولیوں کی شان کو اس طرح سے مسخ کر کے رکھ دیا ہے کہ اب بچوں کے ذہن میں بھی اللہ کے ولی کا تصور انگریزی یا ہندی فلموں کے کسی عجیب و غریب کردار جیسے کہ سوپر مین سپائیڈر مین بیٹ مین یا ہندوں کے ہنومان وغیرہ جیسا بن کے رہ گیا ہے اللہ کے ولیوں کی شان کس چیز میں ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین مثالی کردار کو دیکھنا ہوگا اور اس کے لیے قرآن سمجھ کر پڑھنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلایا اور ان کی زندگیوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین جیسے عظیم ترین ولیوں کی تربیت فرمائی تاکہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے یہ ہے اللہ کے ولی کی شان کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کیا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم بزرگ ہمیں صرف جادو گروں کی طرح شوبدہ بازی ہیں دکھانے کے لیے آئے تھے بلکہ یہ بزرگان دین بھی لوگوں کے سامنے اپنا مثالی کردار پیش کرتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں اور اللہ کو پہچانے اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں کیا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اللہ کے ولی تھے بلکل نہیں ہزانو شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ مل کر بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک مرتبہ چند صحابہ کرام نے اپنے گھر مسجد کے قریب بنانے کا ارادہ کر لیا تاکہ مسجد آنے جانے میں آسانی ہو اور وقت نہ لگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ جتنے قدم آپ مسجد کے طرف چل کے آئیں گے وہ آپ کے لئے باعث سواب ہے کیا وہ صحابہ کرام اڑ کر مسجد نہیں آ سکتے تھے ان کو تو دور تک بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم مسجد اڑ کے جا سکتے ہیں یا پانی پر چل کر امت کے لئے مثالی کردار بن جائیں گے بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسلام پر عمل کر کے ہمارے لئے میں مثالی کردار پیش کیا اور یہی ولایت ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ جن کی والدہ اور والد دونوں ہی وہ عظیم حسنیاں ہیں کہ جن کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور وہ دونوں ہی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو کہ جنت کے وہ شہزادیں ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارہ تھے یہ اللہ کے وہ ولی تھے جنہوں نے میدانِ کربلا پیاسے رہ کر شہادت نوش فرمائی مگر اپنے نانا کے دین پر حرف تک نہیں آنے دیا انہوں نے ثابت کر دیا کہ ولایت اڑھ کر میدانِ کربلا کو پار کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ولایت اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے اور ولایت پیاسے رہ کر تلواروں کے سائے میرا کربی اللہ کا حکم وجہ لانے کا نام ہے ولایت میدانِ جنگ میں نماز قائم کرنے کا نام ہے اور حسنِ کریمین رضی اللہ عنہ اجمائین نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ولایت میدانِ جنگ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد یا یا حلی مدد کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ ولایت حسبن اللہ ونعم الوکیل اس یقین کے ساتھ تلوار اٹھانے کا نام ہے اور اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کا نام ہے کیا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہیں بڑھ کر ولی نہیں تھے کیا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں اپنے اہلِ بیعت کو بچانے کے لیے کسی جھوٹے مولوی کی طرح بیان کردہ کوئی کرامت دکھائی یا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یا رسول اللہ مدد یا یا علی مدد کا کوئی نعرہ لگا کر مدد حاصل کی بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں وستعین بسبر والصلاح کے صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو کہ کیسے نماز کے ساتھ اللہ پاک سے انہوں نے کیسے صبر مانگا ہوگا اور اللہ پاک سے کیسے ایا کنعبد و ایا کنستعین کا مطب ہمیں سمجھا دیا کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں یہ تھے وہ عظیم اللہ کے ولی اور اپنی شہادت پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے نانا رسول اللہ نے دین اسلام میں ایسے کسی بھی مشرکانہ عمل کو پسند نہیں فرمایا جو اسلام کے ماتے پر شرک کا بدنما داغ بنے اور یہاں تک کہ آپ نے اپنے ننہ لخت جگر کو بھی شہادت کیلئے پیش فرما دیا مگر ان جھوٹے مولویوں کی جھوٹی کہانیوں کی طرح دین اسلام کو بدنام نہیں ہونے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بھی حسنین کریم رضی اللہ عنہ کو جنت کا سردار قرار دینی کی کوئی تو وجہ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں یہ تھے وہ لوگ جن سے رسول اللہ نے فرما تھا تھا مجھے تم سے شرک خطرہ نہیں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت جیسے لوگ تھے آج کا قبر پرست مولوی لوگوں کو اس حدیث کا غلط مفہوم بتانے کی کوشش کرتا ہے وہ لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ حدیث اس قبر پرست یہودی ایجن جو کہ جھوٹا ہے جو ممبر ریسول صلی اللہ ان کے اوپر بیٹھ کر بھی جھوٹی کہانیاں بیان کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو بزرگان دین کے جھوٹی کرامات کے قصے سنا کر شکر کی تعلیم دیتا ہے